ہلو فرنڈس ام حریش ڈیملا فرم ایکیوریٹ فورچون آسٹرلوجی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی کیا اس لائف ٹائم میں آپ کی اچھائیں آپ کی ڈیزائر سے آپ کے سپنے پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور وہ کون سے سپنے ہیں جو آپ کے پورے ہوں گے اور کس کس طرح سے پورے ہوں گے وہاں کو تھوڑی سی ڈیپر اینالیسس میں لے جائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل کنٹینٹ کو سمجھنے کا پریتن کریں گے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے یہ جسے ان تک دیکھیں دیکھیں دوستو ہمارا جو الیونت ہاؤس ہوتا ہے وہ ہماری ڈیزائرز کی فلفلمنٹ کا ملکہ اچھاؤں کا گھر ہوتا ہے اور وہ بھی پٹیکلوری مٹیریلسٹک ڈیزائرز کسی بھی طرح کی تو اب وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں کون سے پلانٹس بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی پلانٹس ہوتے ہی ہیں وہاں پر لیکن اگر لگن کا لارڈ وہاں بیٹھ جائے لگن کا لارڈ گیارویں گھر میں بیٹھ جائے اور جس نقشتر میں بیٹھے اس نقشتر کا لارڈ جہاں بھی بیٹھے وہاں سے آپ نے یہ آپ کو انمان لگ جائے گا کہ زندگی میں کون سی اچھا آپ کی پوری ہوگی دو چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہے ایک تو لگن لارڈ جب گیارویں گھر میں آتا ہے تو گیارویں گھر میں راشی کون سی پڑی ہوئی ہے اور اس راشی کا لارڈ کہاں ہے اور دوسرا لگن جو لگن لارڈ گیارویں گھر میں بیٹھے گا تو کس نقشتر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نقشتر کا لارڈ کہاں ہے یہ دو پلیسمنٹس آپ نے دیکھنی ہے جس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ لائف میں آپ کی کس طرح کی اچھائیں پوری ہوگی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا سمجھ گئے ہیں دوبارہ بتاتے ہیں اگر لگن کا سوامی گیارویں گھر میں بیٹھ جائے تو آپ کے برت چارٹ میں لگن چارٹ میں گیارویں گھر کی راشی کا سوامی جہاں بیٹھے اس گھر سے اور لگن لارڈ گیارویں گھر میں جس نقشتر میں بیٹھے اس نقشتر کا لارڈ کو دیکھیں کہ وہ کہاں بیٹھا ہے اس سے آپ کی اچھاؤں کی پورتی کا انمان ملے گا جیسے سپوس کسی انسان کی اچھا ہے کہ یار میں نے بہت بڑا مکان بنانا ہے فور ایکزامپل آپ کا اگر لگن لارڈ گیارویں گھر میں جب بیٹھے گا گیارویں گھر کے راشی کے لارڈ کو آپ دیکھو کیا اس کا کنیکشن چوتھے گھر سے بن رہا ہے یا جس نقشتر میں لگن لارڈ بیٹھا ہے اس نقشتر کا لارڈ چوتھے گھر میں آگیا اگر وہ چوتھے گھر میں آگیا تو آپ کی یہ اچھا لائف میں ضرور پوری ہوگی ہو سکتا ہے وہ چوتھے گھر میں نہ آئے دوسرے گھر میں آ جائے نقشتر کا لارڈ تو پھر آپ کی ویلتھ کی اچھا پیسہ اکٹھا کرنے کی اچھا پوری ہوگی اور اگر نقشتر کا لارڈ پنچم بھا میں آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بڑے گینز لائف میں ضرور ملیں گے اور اچانک گینز ملیں گے تو یہ آپ کی اچھا لائف میں پوری ہوگی اور اس نقشتر کا لارڈ اگر ستم بھا میں آ جائے تو آپ کی جو میریج ہے اس میں جو آپ کی اچھا ہے جیسی آپ کو پتنی چاہیے وہ پوری ہوگی پنچم بھا میں ہو سکتا ہے آپ کو لائف میں جیسی گرل فرن یا بوائی فرن چاہیے وہ آپ کی پوری ہو سکتی ہے ابھی ہم نے صرف نقشتر کے لارڈ کی بات کر رہے ہیں جو ہو کی جس نقشتر میں لگن لارڈ گیارویں گھر میں بیٹھا ہے اور ڈیسپوزیٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں ڈیسپوزیٹر اگر خراب بیٹھ جائے تو ان چیزوں میں ارجنیں آتی ہیں کیونکہ ریزولٹنٹ جو ہے نا ڈیسپوزیٹر بھی ہے لگن نقشتر کا لارڈ پوری کوشش کرے گا آپ کو وہ چیزیں دینے کی اگر ڈیسپوزیٹر کہیں خراب بیٹھ جائے اسٹم میں چلا جائے تو وہ بڑی مشکلوں سے چیزیں بھی چھٹے میں چلا جائے تو بھی کافی پریشانیاں رہیں گی بارو میں چلا جائے تو بھی لاؤس کا گھر ہے دکت رہے گی تو آپ کی اچھاؤں کی سیدھی سیدھی پورتی کے لیے گیارویں گھر کی راشی کا لارڈ اور گیارویں گھر میں لگن لارڈ جس نقشتر میں بیٹھا ہے اس نقشتر کا لارڈ بہت ہی اچھے پلیز رونے چیزیں اس میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو ہماری اچھائیں پوری ہوں گی اور کس طرح کی اچھائیں ہماری زیادہ پوری ہوں گی اگر نقشتر کا لارڈ بارویں گھر میں چلا جاتا ہے تو آپ کی اچھاؤں کا نقصان بتاتا ہے سبوز یہاں ہم ایک اگزامپل بھی لے لیتے ہیں سبوز لگن لارڈ آپ کا منگل ہے اور گیارویں گھر میں گیارہ نمبر راشی ہے منگل اگر گیارہ نمبر راشی میں شت بھیشا نقشتر میں بیٹھا ہو جو کہ وہیں ملتا ہے اور رہو آپ کا پنچم بھاو میں آ جائے تو آپ کی جو اچھا ہے پنچم بھاو سے related اچھا ہے پوری ہوں گی پنچم بھاو کسی لڑکی سے relation ضرور ہوں گے اور affair چلے گا دوسرا آپ کی stock market سے بھی آپ کو gains وغیرہ ملنے کی چھاپوری ہو سکتی ہے جب آپ بڑے ہوں گے تیسرا آپ کو پتر کی پراکتی ہو سکتی ہے لیکن پتر کی پراکتی تھوڑی unconventional way سے ہو سکتی ہے تھوڑی سی medical equipment کو لے کے یا کیونکہ رہو ایسا planet ہے جو ہمیشہ traditional یا conventional چیزیں نہیں دیتا ابھی ہم شد بشا کی بات کر رہے ہیں جس کا لارڈ رہو ہے اور پنچم بھاو سے ہم بڑے gains دیکھتے ہیں وہ اچھا ہے پوری ہو سکتی ہیں لیکن اگر منگل گیارہ نمبر میں پور بھادرپاد نقشتر بھی پڑھتا ہے پورو بھادرپاد نقشتر گرو دیو کا ہے جوپیٹر کا ہے جوپیٹر اگر پنچم میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کی جو relationship ہے وہ اپنی caste and community کی کسی لڑکی سے چل سکتی ہے آپ کو پتر کی پراکتی ہو سکتی ہے بڑے gains ہو سکتے ہیں آپ کی وہ اچھا ہے پوری ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر شنی دیو کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ شنی دیو تو مالک ہی ہیں اس گھر کے اگر شنی دیو آٹھوے میں چلے گئے باروے میں چلے گئے چھٹے میں آ گئے تو یہ اچھائیں پوری ہونے میں کافی struggle رہے ہیں اور اگر گرو دیو یعنی کہ جوپیٹر چوتھے گھر میں آ جگئے تو آپ کے properties کی جو اچھائیں ہیں مکان بنانے کی اچھائیں ہیں یا properties لینے کی اچھائیں ہیں وہ پوری ضرور ہوں گی اگر گرو دیو چوتھے گھر میں بیٹھ گئے اونچ کے ہو کے چندرگی راشی میں آپ بہت بڑا مکان بناو گے اور وہ آپ کی اچھا زندگی میں پوری ہوگی اور آپ کے مکان میں جو محول رہے گا بڑا اچھا محول رہے گا تھوڑا دھارمک محول رہے گا اور کہیں نہ کہیں گھر میں آپ کچھ ایک پوجہ کا اس تھانوی بناو گے دیکھیں اب دو چیزیں ہم بتا رہے ہیں ایک تو جو نقشتر کا لارڈ جوپیٹر ہے تو جوپیٹر کے سبھاو کے حساب سے چیزیں بتا رہے ہیں اور دوسرا auspicious گھر میں ہے تو اس گھر سے related بتا رہے ہیں لیکن شنی اگر اچھا بیٹھا ہوا ہے شنی سبھوز آپ کے نوم بھاو میں آ گیا یا دسم بھاو میں آ گیا یا کسی اور اچھے گھر اپنے راشی میں بیٹھ گیا کسی دوسرے گھر میں آ گیا تو پھر آپ کی wealth سے related یعنی کہ accumulation of wealth سے related اچھیں ساتھ میں پوری ہوں گی ادھر سے آپ مکان بناو گے ادھر سے آپ wealth ہی کٹھی کرو گے تو دونوں اچھیں پوری ہوں گے شنی دیو بھی اچھے بیٹھ گئے گا شنی دیو آپ کو help کرے گا پیسہ اکٹھا کرنے کی طرف گرو دیو آپ کو مکان بناو دے گا تو جو ہماری materialistic desires ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے 11th house سے اب دیکھئے یہ تو ہو گیا لگن کا lord جب 11th house میں بیٹھتا ہے اور لیکن اگر پنچم کا lord 11th house میں بیٹھ جائے تو بھی آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے بس یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں آپ کی تھوڑی سی first child birth کے بعد ہی پوری ہوں گے پنچم بھاو آپ کے child birth کا ہے اور child birth کا lord اگر 11th house میں بیٹھ گیا تو آپ کی جو life کی desires ہیں اچھائیں ہیں dreams ہیں وہ پہلا بچہ ہونے کے بعد زیادہ پوری ہوں گی اسی کے بھاگے سے ہی پوری ہوں گی اور اگر چطفت بھاو کا lord بیٹھ گیا بہت اچھا ہے auspicious ہے لیکن اس میں آپ کے ماں کے آشیروات سے ماں کی blessing سے وہ چیزیں پوری ہوں گی اس کیس میں آپ نے اپنے ماں کی سیوہ کرنی ہے اور اگر سپتم بھاو کا lord بیٹھ گیا 11th house میں تو آپ کے ویبا کے بعد پوری ہوں گی اس میں آپ کی wife مدد کرے گی آپ کی life کی اچھائیں پوری کرنے میں اور ایسے ہی نمم بھاو کا lord ہو گیا تو یہ بہت auspicious ہے تو اس میں آپ کے پتہ کی help سے ہی آپ کی اچھائیں پوری ہوں گی تو یہ ہم سب auspicious houses ہی بتا رہے ہیں اور چھٹے گھر کا سوامی بیٹھ گیا تو تو آپ کی life میں کافی struggle رہے گا ہو سکتا اچھائیں پوری ہوں یا نہ ہوں لیکن struggle رہے گا اور دوسری بھی connections دیکھنے پڑیں گے یعنی کہ آپ کو 11th house کے lord کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے کیا وہ struggle کر کے آپ کی اچھائوں کی پورتی کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا ہے اور دوستو اگر 11th house کا lord آپ کے 2nd house میں بیٹھ جائے تو ایک wealth ہی وہ create کر دیتا ہے سب کو پتہ ہی ہے آپ کے wealth سے related اچھاؤں کو پڑی ہو اگر 11th house میں کوئی planet ہی نہیں بیٹھا لیکن 11th house کا lord تو ہے ہی وہ تو کہیں نہیں بیٹھا ہوگا تو اس کو آپ دیکھیں 11th house کھالی ہے کوئی بات نہیں 11th house کا lord کوئی بھی ہے جیسے دو نمبر راشی ہے 11th house میں suppose ہم مانتے ہیں یعنی کہ آپ کا cancer لگانا ہے تو دو نمبر راشی 11th house میں ملے گی اس کا lord شکر کا بیٹھا ہوگا اب شکر آپ کی اگر دوسرے گھر میں آ گیا تو آپ یہ مان لیجئے کہ آپ کی جو پیسہ اکٹھا کرنے کی لالسہ ہے اچھا ہے وہ پوری ہوگی ایسے ہی شکر جس گھر میں بیٹھے گا اس گھر سے related آپ کی desires یا اچھائیں پوری کروائے گا اب آتے ہیں next step پہ جس گھر میں بھی 11th house کا lord بیٹھ جائے اگر وہاں کسی enemy planet کے ساتھ بیٹھا ہوگا کسی enemy planet جیسے منگل کی ہم نے بات کی تھی اگر منگل 11th house میں بیٹھ جائے راہو کے نقشتر میں اور راہو چطورت بھاو میں بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ راہو کے ساتھ چندر بیٹھ جائے تو وہ یہاں problems ہیں یہاں تھوڑی سی دکھتے رہیں گی پریشانیاں رہیں گی mental stress بڑھ جائے گا mental obsession بڑھ جائے گا اور ایسے ہی سپوز گروہ دیو کے ساتھ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے گروہ دیو کے نقشتر میں ہے پور بہدرپد میں منگل بیٹھ گیا 11th house میں اور پور بہدرپد کا lord جو جو پیٹر ہے چوتھے گھر میں آ گیا ہے جیسا ہم نے پہلے example میں بتایا اور وہاں چندر بیٹھ جائے تو بہت زبادست یوگ بن جائے گی یعنی کہ آپ کے جو properties ہیں وہ کئی properties بن جائیں تو وہ بھی آپ نے conjunction بھی دیکھنی ہے اس میں یوتی بھی ضرور دیکھنی ہے کہ یوتی کیا بن رہی ہے یوتی کسی enemy planet کی تو نہیں بن رہی جو جھنجٹ دے رہا ہے obstacle دے رہا ہے یا مطر planet کی auspicious ہیں یا in auspicious ہیں وہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہے اور دوسری چیز یہ ہے اب تیسرے step پہ آتے ہیں aspect میں اگر suppose آپ کے planet یعنی کہ نقشتر کا lord جس نقشتر میں 11th house میں planet بیٹھا ہوا ہے particularly لگن لڑ یا پنچم لڑ یا چھر پھرت لڑ اور اس پہ کسی malefic planet کی درشتی ہے malefic planet کو ان سے چندر ہے sorry کیتو ہے رہو ہے چھنی ہے یہ تو malefic energies ہیں یہ کچھ نہ کچھ troubles تو create کرتی ہی کرتی ہیں اور particularly ان کی درشتی سوریے چندر منگل پہ برا ساتھ آتی ہیں ہاں منگل بھی malefic planet ہے اگر منگل راہو کو دیکھ لیں شنی کو دیکھ لیں کیتو کو دیکھ لیں کیتو کو دیکھ لیں یا بودھ کو دیکھ لیں تو منگل ان کا enemy منگل بھی malefic planet ہے تو جب بھی enemy planets کی aspect اس planet پہ آ جاتا ہے جو ہماری اچھا پورتی کے لیے لگا ہوا ہے یا کام کر رہا ہے اس میں بھی obstacles آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اس کے بعد وہ جاتے اچھا ہیں پوری ہوتی ہیں اور positive aspects جو ہے وہ ہمیشہ positive results دیتے ہیں تو دوستو آپ کی یہ گھڑنا بہت important ہے کہ گیارویں گھر میں کون سا planet ہے اور گیارویں گھر کا لارڈ تاں بیٹھا ہوا ہے this is all very important گیارویں گھر کا لارڈ اسٹم میں بیٹھ جائے تو ہماری income ہماری جو income آئے ہوتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں اڑ گئی بھارویں گھر بھی loss سے connect کر دیتا ہے خرچے سے connect کر دیتا ہے چھٹا گھر بھی debt سے connect کر دیتا ہے dispute میں ہمارا پیسہ جاتا رہے گا debt میں جاتا رہے گا ہماری اچھاؤں کی پورتی کیسے ہوگی اچھاؤں کی پورتی تب ہوگی جب اس پیسے میں برکت پڑے گی وہ کسی اچھے گھر میں بیٹھے گا گیارویں گھر کا لارڈ پلس وہاں کا جو وہاں جو planet بیٹھا ہوا وہ جس نقشتر میں بیٹھا ہوا اس کا لارڈ بھی اچھا بیٹھا ہونا چاہیے تو آپ یہ فارمولا لگا کے اپنے چارٹ پہ دیکھئے اگر آپ middle aged ہیں تو آپ کو ضرور پتہ لگ جائے گا ہاں یا میرے چارٹ میں میری اچھاؤں کی پورتی اس اس particular field میں ہوئی ہے اور وہ ان planets کی وجہ سے ہوئی ہے thank you very much for watching this video patiently امید کرتا ہوں کہ کافی clarity آپ کو مل گئی ہوگی اور ابھیاس سے چیزیں اور clear ہو جاتی ہیں اور انسان میں expertise دھیرے 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 آتی رہتی ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں باقی ہم آپ سے پھر کل ملیں گے اور کسی wish a picture thank you very much have a nice day